قبضے والے کشمیر میں لگاتار ویرود فردرشن ہو رہا ہے سڑک پر شکشک اترے ہیں شکشکوں نے امران خان پر بھید بھاو کاروپ لگایا ہے آندولن کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے باقی حصوں میں شکشکوں کی سیلری بھتے اور گریڈ بڑھا دیے گئے ہیں جبکہ پی اوکے میں برسوں سے یہ مانگ اٹکی ہوئی ہے قبضے والے کشمیر میں یہ آواز اٹھی ہے یہ آواز ہے کشمیر کے غلام حکومت کے خلاف سرحد کے پار کشمیر میں یہ آواز اٹھی ہے امران سرکار کے ویرود پی اوکے میں یہ آواز اٹھی ہے باجوہ آرمی کے خلاف پدرشن کرنے والے یہ سکشک ہیں سیلری اور گریڈ بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں پرسوں سے مانگ ہے یہ لیکن اب قبضے والی کشمیر کی کٹ پتلی سرکار ان کی امیدوں کو سولی پر ٹانگ رہی ہے پیشل ہفتے سے الگ الگ حصوں میں یہ سڑک پڑھ تھے لیکن اب ایک جھٹ ہو کر ویرود پردرشن کر رہے ہیں یہ تصویریں پی اوکے کے مزفرہ بات کیے ہیں یہیں پر پورے علاقے کے ٹیچر جھٹے تھے سڑک پر اتر کر سکشکوں نے سرکار کے خلاف پدرشن شروع کر دیا ٹیچرز نے سرکار پر انہیں گمراہ کرنے اور جھوٹ بولنے کا عاروپ لگایا ان کا عاروپ ہے کہ امران سرکار پی اوکے کے سکشکوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے پاکستان کے ہر علاقے میں ٹیچرز کے ویتن اور بھتے میں مڑھوتری کی گئی لیکن پی اوکے میں اب تک سرکار اسے ٹالتی رہی آندولت سکشکوں کا کہنا ہے کہ پین سٹرائک پرمک سڑکوں اور راجمارگوں کو عورد کیا جائے گا اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو سبھی کاموں کا بہشکار کیا جائے گا یہ کوئی پہلی بار نہیں جب کبزے والے کشمیر میں ایسا ویروت پردرشن ہوا ہے کبھی وکیل سڑک پر اترتے ہیں کبھی عوام سڑک پر اترتی ہیں اسلام آباد کی بربر حکومت اور کشمیر کی کٹ پتلی سرکار سے آزیز ہو کر لوگ بغاوت کر رہے ہیں ایک بار پھر سکشک سڑک پر اترے اور سرکار کی پول کھول دی ظاہر ہے پیوکے کی دبی ہوئی آواز اٹھ رہی ہے اور یہی آواز عمران اور باجوا کے لیے مصیبت کا سبب بننے والی ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر